سج گئی دوست و بزر میں نوری لے جایا کرتے تھے ایک مردہ باپ نے ایسا کلام لکھا کہ حاکم مدینہ کے خواب میں حضور تشریف لائے اور کہا کہ نور الدین عبد الرحمن جامی نام کا ایک شخص آئے گا تو اسے مدینہ آنے نہ دینا تو حاکم نے ایران کے راستے پر چونکہ حیرات میں جام میں رہنے والے تھے تو آپ نے ایک چوکی بٹھا دی وہاں کے حکمران نے وہاں کے حاکم نے تاکہ حضرت نور الدین عبد الرحمن جامی کو آنے نہ دیا جائے وہ یہ گمان کر رہے تھے یہ حضور کا ناپسند دیتا کوئی شخص ہے جو حضور کو ناپسند دے اس لئے انہیں آنے نہ دیا جائے جبکہ انہوں نے کلام لکھا تھا وہ کلامیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں درود پاک ایک مرتبہ اور پڑھ لیجی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد وعالی صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعالی صلی اللہ علیہ وسلم فرسودا جا پارا زہجرا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میرا جسم تکڑے تکڑے ہو گیا ہے پارا پارا ہو گیا ہے گناہوں کی انہوں سے آوارا ہو گیا ہے یا رسول اللہ یہ فرما رہے ہیں تکڑے ہو گیا ہے تکڑے ہو گیا ہے زہجرا یا رسول اللہ محمد وعالی صلی اللہ اس یہاں مطلب گناہ گناہوں کی وجہ سے میرا دل مردہ ہو گیا ہے آوارا ہو گیا ہے آپ فرما محمد وعالی صلی اللہ محمد وعالی صلی اللہ اپنے بردہ ہو گیا ہے جو سوئے من جن لہت کچھے ہیں چوئے من گزر آری من جنہ داری حضرت ایمام جامی کو جب حاکم نے روکا تو آپ نے دوسرا راستہ اکتیار کیا آپ ایران کے راستے سے نہیں آ رہے کیونکہ آپ تو وہاں چوکی بٹھا دی تھی تو پھر آپ نے شام کا راستہ اکتیار کیا کہ آپ شام کے راستے سے جائے آ جائے لیکن حاکم وقت کو پھر خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تصریف داتے ہیں تو وہاں پر بھی چوکی بٹھا دیتے ہیں پھر آپ یمن کے راستے سے تشریف لے جاتے ہیں تو پھر وہاں سے بھی آنے سے روک دیا جاتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں پتہ ہیں اتنے بڑے عاشق ہیں کہ مدینہ شریف کا ایک لکڑ ہارا رہتا ہے اس لکڑ ہارے سے کہتے ہیں آپ لکڑ ہارے سے کہتے ہیں مجھے لکڑی کے گٹھے میں بیچ میں باندھ کر مجھے لے جانا اور جب مدینہ شریف آ جائے تو مجھے کھول دینا اور وہ اسی طریقے سے کرتے ہیں لکڑ ہارا ان کو بیچ میں باندھ لیتا ہے لیکن جب امام جامی وہاں پہنچ جاتے ہیں تو حاکم بک کہ خواب میں پھر حضور تشریف لے آتے ہیں وہ تو آ گیا ہے مدینہ آ چکا ہے میں نے کہا تھا اسے آنے نہ دینا